بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک آئیٹی لیسن نمبر پانچ میں خوش آمدید ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم کمپیوٹر کے ساتھ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی انپوٹ ڈوائس کی بورڈ کو پڑھیں گے کی بورڈ پر سو سے زائد بٹن موجود ہیں کی بورڈ پر موجود بٹنوں کو دور حاضر کے اندر سات مختلف کیٹاگریز میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک الفہ بیٹک کیز نمبر دو نیمیریکل کیز نمبر تین ایرو کیز نمبر چار فنکشن کیز نمبر پانچ سپیشل کیز نمبر چھے پنکچویشن کیز اور نمبر ساتھ سائن یا کریکٹر یا سیمبل کیز الفہ بیٹک کیز کی بورڈ پر موجود اے بی سی والے الفاظ ہوتے ہیں یہاں پر الفہ بیٹک کیز آپ کے پاس کی بورڈ میں تین روز کے اندر تین لائنوں کے اندر موجود ہوتی ہے درمیانی لائن کو ہوم رو سب سے اوپر والی لائن کو ٹاپ رو اور آپ کی نیچے والی لائن الفہ بیٹک اس کو باٹم رو کہا جاتا ہے جب آپ نے ٹائپنگ سپیڈ کورس کا سٹارٹ کیا ہوگا تو یقیناً آپ نے ہوم رو سے اس کا سٹارٹ کیا ہوگا تو الفہ بیٹک کیز آپ کے اے بی سی والے حروف ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہوتی ہے جن نمبریکل ورڈز نمبریکل ورڈز آپ کے پاس زیرو سے لے کر نو تک والے الفاظ ہوتے ہیں یہ تمام الفاظ آپ کے پاس کی بورڈ پر موجود ہوتے ہیں بلکہ دو جگہ پر موجود ہوتے ہیں عموماً کی بورڈ پر نمبریکل ورڈز جو ہیں دوسری لائن کے اندر ٹاپ رو سے اوپر یہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ کو نمبریکل ورڈ بٹن یہاں پر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ والا حصہ اس کو ہم کی پیڈ کہتے ہیں کی بورڈ کا حصہ نہیں ہے بعد میں اس کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ایرو کیز ہوتی ہیں یہ چار بٹن جو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ ایرو کیز کہلاتے ہیں چاروں بٹن موسٹ امپورٹڈ بٹن ہے ان بٹنوں کی بدل سے آپ ڈاکومنٹ میں تحریر کے اندر ادھر ادھر اوپر نیچے جا سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کی بورڈ میں سب سے اوپر والی لائن میں آپ کو F1 سے لے کر F12 تک بٹن نظر آ رہے ہیں ان بٹن کو فنکشن کیز کہا جاتا ہے زیادہ تر بٹن ڈاوز کے اندر استعمال گیا جاتے ہیں یا پھر شارٹ کٹ کیز کے اندر استعمال گیا جاتے ہیں چند فنکشن آپ کے ونڈو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں تو F1 سے لے کر F12 تک کے بٹنز جو ہے یہ آپ کی فنکشن کیز کہلاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس پنکشن کیز ہیں پنکشن کیز آپ کے پاس گریمر کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ پنکشن کیز کہلاتے ہیں گریمر کے اندر ڈاوٹ کوما گریٹر دین لیس دین فارورڈ سلیش اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں گریمر کے اندر استعمال ہونے والے یہ سب کے سب پنکشن کیز کہلاتے ہیں ڈیل سٹوڈنٹس کی بورڈ پر کچھ ایسے بٹن بھی موجود ہوتے ہیں جو صرف کی بورڈ پر ہی ہوتے ہیں کی بورڈ کے علاوہ یہ بٹن آپ کو کہیں بھی کسی اور جگہ پر نظر نہیں آئیں گے جیسے کہ یہاں پر ٹیپ کا بٹن ہے کیپسلو کا بٹن ہے شفٹ کنٹرول ونڈو یا آرٹ کے بٹن یہ جو ہے صرف کی بورڈ پر ہی آپ کو ملیں گے کی بورڈ کے علاوہ یہ بٹن جو ہے وہ نہیں ہوتے تو ان بٹن کو سپیشل کیز کہا جاتا ہے سپیشل بٹن ہے کچھ سپیشل پرفارم کرنے کے لیے یہ بٹن جو ہے وہ بنائے گئے ہیں سپیشل کیز کے اندر ٹیپ کا بٹن ہے ٹیپ کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیپ کا بٹن کیا کرتا ہے بڑی ڈیٹیل کے اندر یہ سارا آپ کی بوکس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے فنکشن یا کس کس شارٹ کٹ کیز کے ساتھ اسے استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر کیپس لوگ کا بٹن ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ پر لکھنے کی کوشش کریں گے الفیٹک الفاظ کو تو یہ جو ہے وہ چھوٹی ای بی سی کے اندر لکھے گا لیکن اگر آپ کیپس لوگ دبا کے اس کو لکھیں گے تو یہ بڑی ای بی سی کے اندر لکھے گا اسی طرح شفٹ کا بٹن اگر آپ چھوٹی ای بی سی کے اندر لکھ رہے ہیں شفٹ کا بٹن دبا کے کسی بٹن کو لکھیں گے تو یہ بڑی ای بی سی میں پرفارم ہوگا اسی طرح کنٹرول آرٹ وغیرہ کے بٹن بھی مختلف موقعوں پر استعمال کیے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی بک کے اندر ڈیٹیلن موجود ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس الفابیٹک کیز ہو گئی ہیں جناب ای بی سی والے الفاظ نمیریکل کیز آپ کے جو ہے وہ گنتی والے الفاظ ایرو کیز تیر کے نشان فنکشن کیز ایف ون والے بٹن سپیشل کیز ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے شفٹ کیپس لوگ وغیرہ اس کے بعد پنکچویشن کیز گریمر کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ پنکچویشن کیز ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس یہاں پر آپ کے کی بورڈ میں کچھ سائنز یا کچھ کریکٹر یا کچھ سیمبلز وغیرہ بھی پرفارم ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھویں قسم کے بٹنز ہوتے ہیں جیسا کہ ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر کچھ الفاظ بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ایٹیلیٹ وغیرہ وغیرہ اگر میں مزید آپ کو دکھا پاؤں تو یہاں پر مایکرو سافٹ ورڈ میں نے اوپن کیا ہے اور یہاں پر ایک کی بورڈ میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں پر آپ اگر اوپر والی لائن میں دیکھیں تو یہاں ایک دو تین آپ کے نمیریکل ورڈز موجود ہیں اگر آپ سمپل کسی ورڈ کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس یہ ایک یا دو یا تین کی جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جائے گا لیکن اگر آپ کسی ورڈ کو شفت دبا کے لکھتے ہیں تو بجائے یہ نمیریکل ورڈ لکھنے کے یہ ایک سمبل یا کریکٹر جو ہے وہ پرفارم کرے گا اس کریکٹر کو بھی جو ہے وہ با مقصد جو ہے وہ بنایا گیا ہے تو یہاں پر ایک کے ساتھ جو پہلا کریکٹر آپ کے پاس موجود ہے یہ والا کریکٹر اس کو سائن آف ایکسکلیمنیشن کہا جاتا ہے بہت سارے موقعوں پر یہ سائن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے زیادہ تر اگر آپ اردو کی تحریریں دیکھیں تو اس کے اندر جناب علی کے بعد بھی یہی والا سائن جو ہے وہ موسٹلی ڈالا جاتا ہے اگر اس سے بھی پہلے دیکھیں تو ایک سائن ہے ایک سے بھی پہلے اس کو اگر شفت کے ساتھ آپ لکھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھنے میں بالکل جو ہے وہ اردو کے علمدہ جیسا ہے اس سائن کو ٹیلڈ یا ٹیلڈہ کہا جاتا ہے اس کے بعد دو نمبر بٹن ہے اگر آپ اس کو شفت کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہاں پر دو کی بجائے یہ والا سائن یہ چھوٹے اے سے ملتا جلتا سائن یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس سائن کو ایٹ تی ریٹ آف کہا جاتا ہے اس سائن کو مقصود کیا گیا ہے جی میل آئی ڈی کے لیے جہاں کہیں یہ سائن نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ this is a electronic mail آئی ڈی جی میل آئی ڈی یا ہوت میل آئی ڈی کسی بھی قسم کی آئی ڈی یہ سائن جو ہے وہ without mailing address کے استعمال نہیں کیا جاتا کہیں پر تین نمبر پر اگر میں آپ کو سائن دکھاؤں تو یہاں پر تین نمبر پر موجود ہوتا ہے hash sign, dubba sign, number sign اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جہاں کہیں house number, street number یا اس طرح کا roll number وغیرہ لکھتے ہیں تو اس کی پورا نمبر لکھنے کی بجائے اگر ہم hash sign کا استعمال کریں تو وہ بھی چلتا ہے یہاں پر چار نمبر پر ہمارے پاس ہوتا ہے dollar sign, dollar sign جو ہے وہ مقصود ہے currency کے لیے اور currency بھی صرف dollar کے لیے پانچ نمبر پر اگر میں آپ کو sign دکھاؤں تو یہاں پر فیصد sign ہے فیصد sign percentage کے لیے استعمال کیا جاتا ہے چھٹے نمبر پر آپ کے پاس sign ہے cap sign یا power sign مختلف جو ہے وہ commands وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے عموماً اتنا استعمال اس کا نہیں ہوتا ساتھویں نمبر پر آپ کے پاس sign ہے and sign اکثر موقعوں پر school and colleges chaudhry and brothers وغیرہ اس طرح کے موقعوں پر a and d and لکھنے کی بجائے یہ والا sign جو ہے اس کو بھی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آٹھ نمبر پر ہے جی steric یا star sign عموماً star اس کو کہتے ہیں sign لیکن بیسکل اس کا نام جو ہے وہ steric sign ہے اس ان signs کے بعد آپ کے پاس بریکٹیں شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ shift دوا کے لکھتے ہیں تو اب نو لکھنے کی بجائے یہ بریکٹ دکھے گا ان کریکٹرز کے علاوہ آپ کے پاس مزید بھی کریکٹرز جو ہے وہ ہوتے ہیں یہ کریکٹرز تو آپ کے پاس یہاں اس لائن کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس کی بورڈ پر ان کریکٹرز کیز کے علاوہ بھی چند اہم جو ہے وہ بٹنز موجود ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کی بورڈ کے اس حصے کی جانب دیکھیں اس حصے کی جانب تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ بٹنز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں جس کے اندر ہوم کا بٹن ہے پھر آپ کے پاس پیج اپ پیج ڈاؤن کا بٹن ہے انڈ انسٹ پوش سکرول لاک نم لاک یہ والے بٹن ہے سکرول لاک کا بٹن جو ہے یہ عموما سکرول کو لاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ایکسل میں اس کا استعمال جب ہم ایکسل پڑھیں گے تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک اور بٹن یہاں پر پرنٹ سکرین کے نام سے ہوتا ہے یہ بڑا بہترین بٹن ہے اس کو دبانے سے آپ کے کمپیوٹر کا ایک سکرین شوٹ جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ اس کو پینٹ میں جا کے جو ہے پیسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی جب ہم پینٹ پڑھیں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ اس کو بتاؤں گا پھر آپ پوش بریک بغیرہ کا بٹن جو ہے وہ گیمنگ کے دوران استعمال کر سکتے ہیں تو جب ہم آگے چل کے کی بورڈ پر کام کرنا بقاعدہ شروع کریں گے ورڈ یا ایکسل کو پڑھیں گے تو تب یہ سارے بٹنز جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ہاتھوں سے گزرنا شروع ہو جائیں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نے کی بورڈ کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کی بورڈ پر موجود جو ہے وہ بٹنوں کو سمجھ پائیں ہوں گے یا جان پائیں ہوں گے مزید آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مزید جو ہے وہ اس پر آپ ابور حاصل کر لیں گے اس کے علاوہ پریکٹس جو ہے وہ کرنا ضروری ہے یہ صرف آپ کے جو ہے وہ ہوم رو سے یہ جو ہے وہ شروع ہو گی اور تمام کی بورڈ اس کے اندر کور ہو جائے گا تو اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں فیلحال کے لیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے صدح خوش رہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد